آپ کیا بات کرتے ہیں ہندووں گولے کے ہندووں کو جگانا تھوڑا کٹھنے بہت آسام نہیں ہے کہ آپ نے کہا اور ہندو جاگ جائیں گے سوہم پربو نارائن کو کرشن افطار میں ارجن کو ساتھ سو شلک سنانے پڑے تھے تب جا کر ارجن نے ششت اٹھائے تھے اور اس کے بعد مہابارت کا ید شروع ہوا تھا انیس سو ساٹھ میں افغانستان میں باسٹھ لاکھ ہندو تھے اب ہیار سے بھی جازہ نہیں ہے اس کا کچھ تو قارن ہوگا نا یہ آنکھیں کھولنے کا وقت ہے ابھی بھگوان شری کرشن آپ کو جگانے کے لئے نہیں آئیں گے آپ کو خود گیتا کے آٹھ ادھیائے کے ساتھ سو شلوکوں کو سمجھنا پڑے گا ہندووں کو مجبور کیا گیا افغانستان چھوڑنے کے لئے مجبوری تھی کٹ کے مار کے فینکے جا رہے تھے اس لئے پاکستان چھوڑا پاکستان سے کس کنڈیشن میں انیس سو سیتالیس کے بعد بھارتی لوگوں کو تیروں میں مار مار کے بھر کے بھیجا گیا تا سب جانتے ہیں اپنے ہی دیش میں گولی اور بم کے دم پر ہندووں سے کشمیر چھوڑایا گیا مسجدوں سے اعلان کر ہندووں کو مارا گیا اور کشمیر سے بھگایا گیا کیرل اور پشن بنگال کی حالت دیکھ لیجئے کیرل اور پشن بنگال میں ہندووں کو بھگانے کی پوری تیاری ہے آنکھیں کھول لو مہارات ادھر مہین مار کے بہت دو گروہ ہیں بہت دو بکشو ہیں آشین ویراتھو کو دیکھ لیں انہوں نے گیتا کے گیان کو سمجھا اور دیش رکشہ اور دھرم رکشہ کا بھیا اٹھایا ویراتھو کو لے کے بڑی دیوات کی استطیق ہے لیکن انہوں نے آتم فیلانے والے روہنگیاؤں کو اپنی سیماؤں سے خدر دیا انہوں نے ساتھ سمدیش دیا کہ جو گربر کریں گے وہ ان کے دیش میں نہیں چلیں گے اس سمیں ہمارے دھرم گروہوں کو بھی آشین ویراتھو سے سیکھ لینے کی ضرورت ہے تاکہ بھارت ہندووں کا دیش بنا رہے کیونکہ ہندووں کے پاس دیش ایک ہی دیش ہے اور جب تک بھارت میں ہندو ہیں تب تک یہاں سبھی دھرم کے لوگ چین کی بنسی پہ جاتے رہیں گے